سٹریٹ فوڈ کے مقبول ترین فاسٹ فوڈز کی بات کی جائے گی تو برگر اور چکن شوارمہ کا نام سب سے اوپر آئے گا ہلکی پھلکی افطاری کے بعد میں نے لاہوری چکن شوارمہ کا رخ کیا تاکہ ان دو مزیدار ذائقوں سے لطفندوز ہو سکو لاہوری چکن شوارمہ ڈیرہ غازی خان کا مشہور اور دس سالہ پرانا ذائقہ ہے اس شہر میں چکن شوارمہ متعارف کرانے کا سہرہ بھی انہی کے سر جاتا ہے میں جب وہاں پہنچا تو اکہ دکہ لوگ موجود تھے اور ایک بھائی صاحب سامنے کاؤنٹر پر براجمان تھے ان کے ایک طرف موجود دو ٹھیلوں کے شوارمہ اور زنگر برگر تیار کیا جا رہے تھے میں نے پہلے زنگر برگر اور پھر شاورمہ کھانے کی فرمائش کی ٹھیلے پہ موجود بھائی نے دو ٹکڑوں میں کٹی ہوئی بریٹ کو طوے پہ سینکنے کے بعد مایونیز کی پرت چڑھاتے ہوئے بھیگے لال مسالے کو چمچ کی مدد سے پھیلا کر مٹھی بھر سبز سلاد اور سرخ کیچپ کے ساتھ ڈھک دیا اس کے بعد گہرائی سے تلا ہوا یہ خستہ مرغ مسلم کا ٹکڑا سلاد پہ سجا کر گاڑھے سفید مایونیز کو اس انداز سے انڈیلا کہ خستہ مرغ مسلم کا سنہری رنگ سفیدی میں ڈل گیا پھر دوسری بریٹ کو اس پہ چڑھا کر مینار نمہ بنا دیا اس کے بعد اس کو برابر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے تھالی پہ سجایا مٹھی بھر فرائز ساتھ رکھ کے قریبی ٹیبل پہ مجھے پیش کیا لو جی مزہدار خستہ زنگر برگر تیار ہے یہ برگر دکھنے میں لا جواب نظر آ رہا ہے ٹپکتا ہوا مایو اور کیچپ اس کو دل فریب بنا رہا ہے تو آئیے اس منفرد ذائقے کا مزہ لیتے ہیں وہ کمال بہتی لذیذ ذائقہ ہے زنگر کا ٹکڑا بہتی خستہ ہے کوئی بھی مواد کم زیادہ نہیں ہے ہر چیز بالکل برابر ہے مجھے تو کھا کر مزہ آگیا اسی دوران ہمارا چکن شاورما بھی تیار ہو رہا ہے یہ ترک زائقہ ویسے ہی پورے پاکستان میں ہر دل عزیز ہے ڈونر کباب سے نکلا یہ منفرد زائقہ خوش شکل ہے شاورما نام ہی اپنی ساخت کی پہچان ہے عربی زبان میں اس کا مطلب گھومانا یا موڑنا ہے آئیے اب آرام سے اس کو کھول کر زائقہ لیتے ہیں یہ بھی لذیذ اور مسالے دار ہے اوپر موجود بریٹ بہتی نرم اور اندر موجود چکن اچار اور سلاد نے اس کا زائقہ لا جواب بنا دیا ہے مجھے دونوں زائقے بہتی منفرد اور لذیذ لگے اور سٹریٹ فاسٹ فورز کا تجربہ شاندار رہا نیک تمنات اور خواہشات کے ساتھ بندہ ناچیز کو دیجئے اجازت ویڈیو کیسی لگی اپنے جذبات ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا خودا حافظ موسیقی موسیقی